اسلام علیکم ناظرین رامسیل تم بن کیسے جیا کہ نیکسٹ اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدیل کی والدہ بہت خوشی سے آتی ہیں اور زارہ کو گلے لگاتی ہیں کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمیں زارہ کو گھر لاکر ہی اسے نکالنا ہوگا عدیل کی زندگی سے اس کے بعد عدیل کی والدہ کہتی ہے کہ ابھی شادی کی بات نہیں ہوگی بلکہ پہلے دل صاف ہوگا اور سب لوگ اس کا رویہ دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں کہ آخر یہ کیسے بدل گئی ہیں سارہ کی ساتھ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی اور کہتی ہے کہ میں بہت شرمیندہ ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے وہیں دوسری طرف عدیل سارہ سے کہتا ہے کہ تمہارے اور میرے بیچ میں ایسا رشتہ نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ڈر کے بات کریں اسی دائم پر عدیل کی گھر پر ڈاکو آ جاتے ہیں اور وہ سب کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں وہیں پر ساتھ زارہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی کیا گرنٹی ہے کہ عدیل جتنی محبت تم سے ابھی کرتا ہے وہ بعد میں بھی کرے گا اس ٹائم عدیل ساری بات سن لیتا ہے اور وہ آ کر ساتھ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین دلواتا ہوں کہ میں جتنی محبت آج اس سے کرتا ہوں ہمیشہ کروں گا اور اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا عدیل ساتھ کو گلے لگا لیتا ہے اس کے بعد ساتھ زارہ کی ساس کی نقلے اتار رہا ہوتا ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے سارہ اور زینی آپس میں ہس رہی ہوتی ہیں مگر اس ٹائم عدیل کی والدہ یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہیں اور انہیں بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد اتنا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ تو چھوڑیاں تیز کر رہی ہیں زارہ بیکم کی تو اب خیر نہیں ہیں